کاشانے بسیرت کا یوٹیوب چینل کتاب کا نام فلسفہ حجاب اور جس کے رائٹر ہیں شہید مرتضی متحری اور ہم اس کتاب کو پڑھتے ہوئے پیج نمبر سکسٹی فور پر ہیں اور جبکہ یہ پارٹ نمبر سکس ہے اس سے پہلے کہ میں ریڈنگ کا آغاز کروں میں آپ کو بتا دوں کہ جس ٹاپک کو ہم نے پچھلی آڈیو میں پڑھنا شروع کیا تھا اس کی ہیڈنگ تھی سرگرمیوں میں رکاوت اور اس حالے سے ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے ہم پیج نمبر سکسٹی فور کا ایک پیرگراف پڑھ چکے ہیں اس سے آگے چلتے ہیں کوشش کرتی ہوں کہ دو تین لائنیں پچھلی پڑھ لوں تاکہ آپ کا تسلسل ساتھ آ جائے اور اس میں یہ تھا کہ سرمایہ داروں کے حوالے سے لکھا تھا کہ وہ ایک اپنے اختیار سے اسے لوگوں کی جیب میں خالی کرنے کا ایک دکاندار پر لازم ہے کہ وہ اپنے گاہکوں کو اچھا مال پرام کرے لیکن ایک خوبصورت سیلزگر اپنی جنسی کشش کے بلبوتے پر خریدار کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے اور بہت سے لوگ جو قطن خریداری کے موڈ میں نہیں ہوتے صرف اس سے چند لمحے گفتگو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ خرید لیتے ہیں کیا ہم سے اجتماعی فعالیت قرار دیتے ہیں یہ تجارت ہے یا رضالت یہاں پہ سواری ہے نشان اور یہاں پہ ہم نے پچھلی آوڈیو میں یہاں تک پڑھا تھا آگے پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ عورت کو سیاہ تھیلہ نہ اڑھاؤ ہم نہیں کہتے کہ عورت اپنے آپ کو سیاہ تھیلے میں ڈالے لیکن کیا اسے ایسا لباس پہننا چاہیے جس سے اس کے سینے کا اُبھار ہر خاصوان کو دکھائی دے اور وہ اپنے آپ کو حقیقت سے زیادہ پرکشش ظاہر کرے اپنے لباس اور کاسمیٹک سے استفادہ کر کے لوگوں کو اپنی غیر حقیقی خوبصورتی کے جال میں پھنسائے یہ نئی سے نئی تراش کے لباس کیوں بننے لگے ہیں سوالیہ نشان کیا اس لیے کہ عورتیں انہیں پہن کر اپنے خاوندوں کی خوشنودی حاصل کریں سوالیہ نشان اونچی ایڑی کے سینڈلز کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہے کہ اس کے ذریعے کلوں کے مٹکنے کا انداز زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کے مشاہدے میں آئے سوالیہ نشان پھر آگے لکھا ہے کہ کیا بدن کو چھلکانے والے لباس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مردوں کے جنسی جذبے کو اُبھارا جائے یہاں پہ بھی سوالیہ نشان ہے پھر لکھا ہے اس قسم کے جوتے کپڑے اور کاسمیٹکس استعمال کرنے والی عورتوں کے نزدیک صرف ان کے شہر درخورے اتنا نہیں اگلے پیرگراف میں ہے کہ عورت صرف عورتوں اور اپنے محرموں کے درمیان ہر لباس ہر طرح کے لباس اور سنگھار سے آراستہ ہو سکتی ہے لیکن افسوس کے مغربی عورتوں کی تقلید کسی اور ہی غر سے کی جاتی ہے عورت میں خود آرائی اور دوسروں کی توجہوں کو معطوف میم این توے واؤ فے معطوف کرنے کی خواہش بھی عجیب شہ ہے اور اگر اس میں مردوں کی شہ اور معاشرے کی مسلحین اور معاشرے کے مسلحین کی تشویق تیشین واو یہ قاف بھی شامل ہو نیز موڈلنگ کے ادارے اور ملبوس آر بنانے والی کمپنیاں بھی اس میں اس اداروں تو کیا قیفیت سامنے آئے گی یہاں پہ سوالیاں نشان ہیں ہم آگے ہیں پیش سکسٹی فائف پھر آگے لکھا ہے کہ اگر لڑکیاں اجتماعات میں سادہ لباس اور سادہ جوتے پہنیں اور پردے کی ریایت کے ساتھ سکول کالج اور یونیورسٹی جائیں تو کیا ایسی صورت میں وہ بہتر طور پر تعلیم حاصل نہیں کر سکتی سوالیاں نشان اصولا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر اس میں جنسی اغراض کا دخل نہیں تو پھر عورت کے اس صورت میں باہر نکلنے پر اسرار کیوں ہے سوالیاں نشان مخلوط تعلیم پر آخر اس قدر زور کیوں دیا جاتا ہے یہاں پہ بھی سوالیاں نشان ہے پھر آگے لکھا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ پاکستان میں یہ معمول رہا ہے معلوم نہیں اب بھی ہے یا نہیں کہ یونیورسٹی کی کلاسوں میں لڑکیوں اور لڑکوں کو ایک پردہ ڈال کر الہدہ کر دیا جاتا ہے اور صرف استاد کو یہ حق ہے کہ وہ دونوں حصوں میں آماد و رفت رکھ سکے آخر اس طرح کے طرز تعلیم میں کیا مزائقہ ہے اور یہاں پہ سوالیاں نشان ہیں اب اگلی ہیڈنگ ہے میلان و رغبت میں اضافہ لکھا ہے پردے پر ایک اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان پردے کا وجود میلان و رغبت میں اضافہ کا باعث ہے اس مقولے کے مطابق کے اب یہ انورٹیڈ کاما ہے کہ انسان کو جس بات سے منع کیا جائے وہ اس میں تجسس کا باعث بنتا ہے یہاں پہ انورٹیڈ کاما کلوز ہو گیا ہے اور اس کے بعد پھر لکھا ہے اس مقولے کے مطابق جہاں نے مقولہ پڑا کہ اس پر پردہ مرد و زن میں ہو ہوا و حوث کی آگ کو تیز کرتا ہے اس کے علاوہ خواہشات کی سر کو بھی بہت سی نفسیاتی بیماریوں کا سبب بنتی ہے آگے لکھا ہے جدید نفسیاتی علوم میں خاص کر فرائیڈ یعنی کہ یہ نام ہے سگمنٹ فرائیڈ اور جو کہ یہودی المذہب آسٹروی ماہر نفسیات جو ایٹین ففٹی سکس میں فرانکفرڈ ان جیرمنی میں پیدا ہوا اور نائنٹین تھرڈی نائن میں گلے کے سرطان میں مبتلا ہو کر لندن میں مارا تو جدید نفسیاتی علوم جو ہے وہ خاص کر فرائیڈ جس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑا اس کے ہاں محرومیوں اور ناکامیوں کا بہت تذکرہ ہے وہ کہتا ہے کہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ ناکامیاں معاشرتی پابندیوں کی پیداوار ہیں اس کا کہنا ہے کہ جہاں تک ہو سکے خواہشات کو آزاد چھوڑا جائے تاکہ ناکامیاں محرومیاں اور اس کے نتیجے میں ہونے والی بیماریاں پیدا نہ ہوں انورٹڈ کاما کلوز پھر لکھا ہے برٹنڈ ریسل میرے مشاہدے کی دنیا میں لکھتا ہے میرے مشاہدے کی دنیا میں لکھتا ہے یعنی یہ کتاب کا نام ہے میرے مشاہدے ہم آگئے ہیں پیش 66 پہ وہ برٹنڈ ریسل جو لکھتا ہے وہ ہم یہاں پڑھیں گے لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ روک ٹوک کا سب سے معمولی اثر عمومی طور پر تلاش اور جستجو کی تحریک ہے اور یہ تاثیر عدبیات اور دیگر موارد میں بھی غیر مستحسن رہی ہے اب ہم روک ٹوک کی اثر پذیری کے بارے میں یونانی فلسفی جو اب فلسفی کا جو نام ہے وہ ہے ایمپی ڈاٹ کیٹس ایمپی ڈاٹ کیٹس یہ جو ایمپی ڈاٹ کیٹس ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ چوتھی صدی قبل مسیح کا فلسفی جس نے اناصر اربعہ کا نظریہ پیش کیا تھا تو جی اس کی مثال پیش کرتے ہیں کہ جو غار کے پتے چبانے کو بہت برا سمجھتا تھا اب اس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ یہاں پہ حاشی میں کہ ملک شام کا ایک بڑا گھنہ درخت جس اہل یونان بہت محترم سمجھتے تھے اس درخت کی عمر ایک ہزار برس ہوتی ہے اس کے پتے بید کے درخت کی مانند ہوتے ہیں اس کا مزہ تلخ تیز اور خوشبودار ہوتا ہے اس میں چھوٹے سفید رنگ کے پھولاتے ہیں اس کا پھل ریٹھے ریٹھے کی برابر ہوتا ہے مگر چھلکا نازک اور چھلکا سوری دیکھیں جی میں نے اس کو چھلکا مگر چھلکا نازک اور سیاہ ہوتا ہے اس کا گودہ خوشبودار اور زرد ہوتا ہے مگر پرانا ہو کر اس کا رنگ گہرا سرخ ہو جاتا ہے اس درخت کے پتے چھال اور پھل طب میں کام آتے ہیں فارسی میں اسے دھمست دال دو چشمی ہیں میم سین تے دھمست اور انگریزی میں لارل کہتے ہیں ل اے یو آر ای ال تو یہ ہم نے ہاشیے میں پڑھ لیا اور پھر اب ہم دوبارہ آگئے ہیں صفحے کی طرف کے جہاں پہ لکھا ہے کہ بسال پیش کرتے ہیں جو غار کے پتے چبانے کو بہت برا سمجھتا تھا اسے اب یہ ہمیں جو غار والا ورٹ کے بارے میں ہاشیے میں پڑھ لیا اچھا اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا تھا کہ اس کے چبانے سے کہیں اسے دوزق کے اندھیروں میں بسر اوقات نہ کرنا پڑے اس کے برعکس چونکہ مجھے کبھی بھی غار کے پتے چبانے سے منع نہیں کیا گیا اس لیے میں نے آج تک اس درخت کے پتے نہیں چبائے چونکہ ایمپیڈ ویکٹس کو اس بات کا کتائید کی گئی تھی کہ وہ یہ کام نہ کرے پس اس نے ایسا ہی کیا اور غار کے پتے چبانے لگا اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے فارسی ترجمہ صفحہ نمبر سکسٹی نائن سے سیونٹی تک اچھا جی آگے چلتے ہیں لکھا ہے کہ اس کے بعد اس سوال کے جواب میں کہ کیا غیر اخلاقی موضوعات کی اشاعت سے لوگوں میں اس سے متعلق دلچسپی بڑھ جائے گی رسل کہتا ہے اب یہ رسل جائے یہ بندہ ہے وہ کہتا ہے انورٹیڈ کومہ میں اخلاقی مواد کی اشاعت کو عام کر دیا جائے تو وہ ایک یا دو سال تک لوگوں میں بڑا مقبول ہوگا لیکن اس کے بعد لوگ اس سے اکتا جائیں گے اور بلاخر اسے دیکھنا بھی گوارہ نہیں کریں گے تو یہاں پر انورٹیڈ کومہ کلوز ہو گیا یعنی کہ وہ جو رسل نے کہا ہم نے وہ پڑھ لیا پھر لکھا ہے کہ اس اعتراض کے جواب میں عرض ہے کہ یہ بات درست ہے کہ ناکامی اور خاص طور پر جنسی ناکامی خطرناک بیماریوں کو جنم دیتی ہے اور فطری تقاضے کی حد تک خواہشات کی تکمیل پر پابندی لگانا غلط ہے لیکن معاشرتی پابندیوں کا اٹھا لینا اس مشکل کو ختم نہیں کرتا بلکہ اس میں اضافے کا باعث بنتا ہے اب ہم آگے ہیں پیج سکچ سیون پہ لکھا ہے جنسی آراز علف این ریالی زواد اور بعض دیگر خواہشات کے باب میں بندش اٹھا لینا حقیقی عشق کے مفہوم کو ختم کر دیتا ہے اور طبیعت کو آوارہ بنا دیتا ہے اس سلسلے میں جو چیز جتنی عام ہوگی اس سے مختلف چیز کی طرف طبیعت مائل ہوگی اگلے پیوریگراف میں لکھا ہے کہ رسل کا کہنا ہے کہ انورٹڈ کومہ اگر فہش تصاویر کی اشاعت کو جائز قرار دیا جائے تو ایک عرصے کے بعد لوگ اس سے اکتا جائیں گے اور اسے دیکھنا بھی گوارہ نہیں کریں گے انورٹڈ کومہ کلوز یہ اصول ایک خاص تصویر یا ایک مخصوص انداز کی بہیائی پر صادق آتا ہے لیکن مطلق طور پر تمام بہیائیوں پر صادق نہیں آتا یعنی ایک خاص قسم کی بہیائی سے دل بھر جاتا ہے مگر اس مفہوم میں ہرگز نہیں کہ اس کی جگہ شرم و حیاء لے لے بلکہ اس مفہوم میں کہ اس میں خواہشات کی آگ اور بھڑکتی ہے اور وہ ایک دوسرے انداز کا تقاضہ کرتی ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اگلی پیرگراف میں لکھا ہے کہ خود رسل ازدواج اور اخلاق نامی کتاب میں اعتراف کرتا ہے کہ جنسی مسائل میں نفسانی خواہش جسمانی حرارت سے مختلف شے ہیں وہ شے جو رضایت سے رضایت سے تسکین پاتی ہے نفسانی خواہش نہیں جسمانی حرارت ہے انورٹڈ کومہ کلوز جو کہ رسل نے ازدواج اور اخلاق نامی کتاب میں لکھا تھا اگلی پیرگراف میں آئیے پڑھتے ہیں لکھا ہے اس نکتے پر توجہ ضروری ہے کہ جنسی مسائل میں آزادی شہوتوں کو اور زیادہ ہوا دیتی ہے اس کی حقیقت میں ہمیں رومی ایرانی اور عرب حرمسر اداروں کی تاریخ سے ملتی ہے لیکن پابندی تغزل اور تخیل کو ایک لطیف اور بلند بشری بلند بشرا احساس بلند بشری سوری دیکھئے پھر غلطی کر دی میں نے بعض زفہ پڑھنے میں ہو جاتی ہے اس لئے میں ساتھ ساتھ بتاتی رہتی ہوں تو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں کہ ایک لطیف اور بلند بشری احساس کی صورت میں اُبھارتی ہے صرف یہی وہ صورت ہے جس میں فنون و فلسفہ تخلیق کا منشاہ قرار پاتا ہے اگلے پیرگراف میں لفظ عشق دو مفہوم میں استعمال ہوتا ہے ایک حقیقی معنوں میں جسے بو علی سینہ نے پاکیزہ عشق کہا ہے اور دوسرا مجازی معنوں میں جو حوث اور تصرف سے آلودہ ہے تصرف سے آلودہ ہے آگے یہ لکھا ہے کہ یہ دونوں ہی رشتہ نفس سے وابستہ ہیں اور دونوں کی اثر پذیری بھی نہ ختم ہونے والی ہے مگر دونوں میں بہت فرق پایا جاتا ہے پاکیزہ عشق امیق توانائیوں این میم یہ قاف امیق توانائیوں کو یک جا کرنے والا اور یکتہ پرست ہوتا ہے جبکہ آلودہ عشق توانائیوں کو بکھیرنے والا تنو تینون واؤ ان تنوو یا تنو پسند اور بے قید ہوتا ہے اگلا پیرگراف فطری خواہشات کی دو قسمیں ہیں پہلی محدود اور ستھائی جیسے کھانا پینا اور سونا اس قسم کی خواہشات میں جو ہی غریضہ کی تکمیل غریضہ یعنی میرے خالق غرض ہوگا غریضہ کی تکمیل اور جسمانی طلب کی سیری ہوتی ہے انسان کی رغبت بھی ختم ہو جاتی ہے بلکہ ممکن ہے کہ کسرت کے سبب یہ بیزاری میں بدل جائے ہم آگئے ہیں پیش سکسٹی ایٹ پر بیزاری میں بدل جائے لیکن فطری خواہش سے متعلق دوسری قسم بہت گہری اور حیجان بزیر ہے جیسے ذر پسندی یا جاہ طلبی جی ملف ہے جاہ طلبی ہے اسی طرح جنسی میلانات کے بھی دو پہلو ہیں ایک جسمانی حرارت جس کا شمار پہلی قسم میں ہوتا ہے جو محدود اور ستھائی ہے لیکن دوسرے پہلو میں دو جنسوں کا ایک دوسرے سے دلی لگاؤ ایسا نہیں ہے اس کی وضاحت کے لیے ہم ایک تقابل پیش کرتے ہیں اب اگرہ پیرگراف ہے کہ ہر ملک خوراک کے معاملے میں ایک خاص مقدار کا طالب ہوتا ہے مگر مثلا اگر کسی ملک کی آبادی بیس ملین ہے تو اس کی خوراک کی ایک حد موین ہوگی جس سے کم پر اس کا گزارہ نہیں ہوگا اس سے زائد خوراک اس کے لیے فالتو ہوگی بالفرض اگر اس کے پاس گندم کی فراوانی ہو تو وہ اسے سمندر میں پھینک دے گا اگر ہم اس ملک سے اس کی سال بھر کی غزائی ضرورت سے متعلق سوال کریں کہ وہ کتنی ہے تو اس کا جواب ایک موین مقدار ہوگا لیکن اگر دولت کے بارے میں پوچھیں کہ کتنی رقم اس کے تمام افراد کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوگی اس طرح کے اگر ہم انہیں مزید پیسہ دینا چاہے تو وہ یہی کہیں تو وہ یہ کہیں کہ بس ہم سیر ہو چکے ہیں ہمیں مزید ضرورت نہیں تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اس طلب کی کوئی حد نہیں ہے اور کوئی اس کا تائیون نہیں کر سکتا اگلے پیرگراف میں کہ علم دوستی کی بھی یہی صورت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے ترجمہ اس کا میں پڑھ رہی ہوں کہ دو بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے ایک طالب علم اور دوسرا طالب مال یہ ہم نے پڑھ لی حدیث اس کے بعد نیچے لکھا ہے جاہ طلبی جی ملیف ہے گول ہے جاہ طلبی کی بھی یہی کیفیت ہے ہر فرد واشے میں خواہ کتنا ہی بلند مقام کیوں نہ حاصل کر لے پھر بھی اسے بلند تر مقام کی آرزو رہتی ہے اور بنیادی طور پر جہاں کہیں بھی جذبہ تصرف کا دخل ہو وہاں سیری کوئی مفہوم نہیں رکھتی جنسی خواہش کے دو پہلو ہیں ایک جسمانی اور دوسرا روحانی جسمانی پہلو کے حدود معین ہیں ایک یا دو عورتیں مرد کے جنسی جذبات کی تسکین کے لیے کافی ہیں لیکن تنو پسندی تینون واو این پسندی اور روحانی پیاس کی شکل دوسری ہے ہم آگئے ہیں پیش سکسٹی نائن پہ لکھائے ہم پہلے اس طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ اس موضوع سے متعلق روحانی کیا فیاد دو طرح کی ہیں جن میں سے ایک وہ عشق ہے جو فلسفیوں خاص طور پر الہیاتی فلسفیوں کے ہاں ملتا ہے کیا یہ حقیقی عشق جسم اور جنس سے وابستہ ہے یا اس کا کوئی ایسا مقصد بھی ہے جو سوفی صد روحانیت سے مربوط ہو یا پھر وہ تیسر مرحلے میں داخل ہوتا ہے جہاں اس کا تعلق جنس سے تو ہوتا ہے مگر بعد میں اس پر معانویت تاری ہوتی ہے اور وہ غیر جنسی امور کی طرف توجہ ہو جاتا ہے اگلا پیرگراف ہے کہ یہ روحانی پیاس فی الحال ہمارا موضوع نہیں ہے اس نویت کی پیاس ہمیشہ انفرادی اور شخصی ہوتی ہے اور اس کا تعلق خاص موضوع یا خاص شخص سے ہوتا ہے اور وہ اس کے رابطے کو اس کے غیر سے منقطع کرتا ہے پیاس کی یہ نویت پابندیوں اور محرومیوں سے وجود میں آتی ہے روحانی پیاس کی دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق حیرس سے ہے حیر سواد حیرس سے ہے جو جذبہ شہوت اور جذبہ تصرف کے دو ناقابل تسکین میلانات کا مجموعہ ہے اور یہ وہی کیفیت ہے جو کل کے حرم سراداروں اور آج کے بیشتر سرمایہ داروں اور غیر سرمایہ داروں میں پائی جاتی ہے اس قسم کی پیاس تنو چاہتی ہے اس ایک سے دل بھر جاتا ہے تو دوسرے کی طرف توجہ ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ آج لوگ متعدد عورتوں پر حق تصرف رکھتے ہوئے مزید عورتوں کے طلبگار ہوتے ہیں اسی قبیل کی جنسی پیاس آزاد معاشروں میں پنپتی ہے جسے ہم حویس کہتے ہیں اوپر ہم کہہ چکے ہیں کہ عشق بڑا امیق ہے این میم یہ قاف تو توانائیوں کو یقجہ کرنے والا دوبارہ پڑتی ہوں اوپر ہم کہہ چکے ہیں کہ عشق بڑا امیق پھر قومہ توانائیوں کو یقجہ کرنے والا اگلے پیرگراف میں کہ طلب کی یہ قسم جسے حویس کہا جاتا ہے کبھی تسکی نہیں پاتی اگر کوئی شخص اس راستے پر چل پڑے اور اس کے پاس حارون رشید یا خسرو پرویز جیسا حرم سرا ہو جو دو شیزاؤں سے اس طرح بھرا ہو کہ سال بھر میں ایک دفعہ ہر ایک کے پاس جانے کی باری نہ آئے تب بھی اگر اس کو یہ خبر ملے کہ دنیا کے فلاں کونے میں ایک پری پیکر موجود ہے تو وہ راجہ اندر یہی کہے گا کہ بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے آگے لکھا ہے کہ کیونکہ اس میں دوزخ کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جتنا اسے دیے جاؤ وہ مزید کی طلبگار ہوتی ہے خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو پر ہو چکی ہے تو وہ جواب دے گی کہ کیا کچھ اور نہیں ملے گا سوال یا نشان یہ جو پڑھا گیا یہ ہے سورہ قاف کی آیت نمبر تیس کا ترجمہ اور اب ہم آگے ہیں پیج نمبر سیونٹی پر یہاں پہ لکھا ہے کہ آنکھ حسینوں کو دیکھنے سے کبھی نہیں تھکتی اور دل بھی اس کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے بقول شائر جو شائر نے لکھا ہے وہ فارسی میں میں پڑھوں گی ضرور دیکھتے ہیں کہ صحیح پڑھوں گی یا نہیں کہ دل برود چشم چومائل بود دست نظر رشتہ کشے دل بود کہ ایسے حالات میں کسرت کسی طرح بھی سیری کا باعث نہیں بنتی اور اگر کوئی اس راہ پر چلنا چاہتا ہے تو وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی لکڑی کے ذریعے آگ کا پیٹ بھرنا چاہتا ہے آگے لکھا ہے کہ کلی طور پر خواہشات انسانی فطرت کا ایک حصہ ہیں اور ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی انسان فطرتاً بہت کچھ کا طالب بن کر خلق ہوا ہے جو یہ ورڈ بہت کچھ ہے یہ انورٹڈ کومہ میں ہے کہ انسان فطرتاً بہت کچھ کا طالب بن کر خلق ہوا ہے اور جب یہ روحانی طلب مادیات کا راستہ اختیار کرے تو پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ایک پرحلے پر پہنچ کر دوسرے مرحلے کی طلب اس میں پیدا ہو جاتی ہے جو لوگ نفس امارہ کی طغیانی کو صرف محرومیوں اور اس سے وجود میں آنے والی الجنوں کا کی پیداوار سمجھتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہے جس طرح محرومیاں شہوانی احساس کی سرکشی اور طغیانی کا سبب بنتی ہیں اسی طرح اطاعت پیروی اور تسلیم مطلق بھی شہوات کی سرکشی اور طغیانی کا سبب ہوتی ہے انہوں نے فرائٹ کی طرح سکے کا ایک رکھتے کا ہے اور دوسری طرف نہیں نظر نہیں کی آگے لکھا ہے کہ ہمارے عارفین نے اس نقطے کو پوری طرح سمجھا ہے اور فارسی اور عربی عدب میں کسرت سے اس کی طرف اشارہ ہوا ہے شیخ صادی فرماتے ہیں فرشتہ خوی شود آدمی زکم خردن وگر خرد بہائم بنفت بہی میں انگل بڑ کر رہی ہوں کیونکہ یہ دو اشار ہیں تو اس سے آگے پڑھتے لکھا ہے قصیدہ بردہ میں جسے اسلامی عدبیات کا شاکار سمجھا جاتا ہے اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھا گیا ہے اور پندو نساہ سے مالا مال ہے بوسیری بے واہ سوادیے ری چھوٹیے مصرہ کہتا ہے نیچے لکھا ہے نفس کی مثال بچے کسی ہے جسے ماں کے دودھ سے رغبت ہے اگر اسے اس کے حال پر باقی رکھا جائے تو وہ اسی رغبت پر قائم رہے گا جو روز بروز اس میں راسخ ہوتی جائے گی اور اگر دودھ سے روکا جائے تو وہ تر کے پستان کا خوگر ہوتا جائے گا یہ عربی تھا جس کا ترجمہ پڑھا گیا اب ہم پیج سیونٹی ون پہ آگے لکھا ہے ایک اور صاحب نظر کا شیر ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نفس کی رغبت کے جتنے زیادہ اسباب پرام کرو گے وہ تمہاری رغبت میں اتنا ہی اضافہ کرتا رہے گا لیکن اگر تم اس کی رغبت کو کم کرنے کی عادت ڈالو گے تو وہ قناعت اختیار کر لے گا یہ ہم نے اس عربی کا ترجمہ پڑھ دیا آگے لکھا ہے فرائڈ اور اس کے ہم خیال افراد کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ غرائز غین ریالیف حمزازے کی تسکین کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے انہیں غزہ فراہم کی جائے انہوں نے فقط پابندیوں اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہونے والی الجھنوں پر توجہ دی اور پابندی کو خواہشات کی سرکشی کا سبب گردانا ان کا خیال یہ ہے کہ خواہشات کی تکمیل کے لیے انہیں مطلق آزادی دینی چاہیے وہ بھی اس مفہوم میں کہ عورت کو ہر طرح کی جلوہ گری اور مرد کو اس سے ہر طرح کی لطف اندوزی کی اجازت ہونی چاہیے اگلا پیرگراف ہے کہ انہوں نے مسئلے کا صرف ایک رخ دیکھا اور اس طرح دھیان ہی نہیں دیا کہ جس طرح پابندیاں خواہشات کو دبا کر نفسیات تیول جن پیدا کرتی ہیں اسی طرح خواہشات کا غلام بننا اور ہیجانات کے سمندر میں ڈوب جانا بھی انسان کو دیوانا بنا دیتا ہے اور چونکہ ہر فرد کی خواہش پوری نہیں ہوتی اس لیے اس کی خواہش زیادہ دباو میں آتی ہے اور نفسیات تیول جن پیدا کرتی ہے اگلے پیرگراف میں لکھا ہے کہ ہماری رائے میں خواہش کی تکمیل کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک تو یہ کہ اسے فطری ضرورت کے مطابق پورا کیا جائے اور دوسرے یہ کہ اس کی تحریک کی راہ روکی جائے آگے لکھا ہے کہ انسان فطری حاجتوں کے اعتبار سے تیل کے کوئن کی مانند ہے جس میں اندرونی گیسوں کا اکھٹا اس کے پھٹ پڑھنے کا خطرہ پیدا کرتا ہے یہ جو لکھا ہے نا سامین کے مانند ہے جس میں اندرونی گیسوں کا اکھٹ یہ علف کاف ٹے اور دو چشمی ہے بس یہ لکھا ہے تو پھر دوبارہ پڑھتی ہوں کہ جس میں اندرونی گیسوں کا اکھٹ اس کے پھٹ پڑھنے کا خطرہ پیدا کرتا ہے ایسی صورت میں اس کی گیس کو خارج کر کے اسے جلا دینا چاہیے لیکن اس عمل کو اعتدال کے ساتھ انجام دینے کی ضرورت ہے اب آگے لکھا ہے کہ جب معاشرہ کان آنکھ اور ہاتھ کی آزادی کے ذریعے خواہشات میں طوفان کے اسباب فرام کرے اور پھر اس بے قید جذبے کو سکون بخشنا چاہے تو یہ بات ناقابل اثر ہوگی اس طریقے سے ہرگے سکون میں اثر نہیں آسکتا بلکہ اس طرح تو اس طرح بڑھے گا اور خواہشات کی ادم تسکین نفسانی عوارض کو جنم دے گی جس کے نتیجے میں جرائم بڑھ جائیں گے اب ہم آگئے ہیں پیج سیونٹی ٹو پہ لکھا ہے کہ جنسی خواہشات کی بے حساب تحریک تیز تر جوانی اور زود رز بڑھا پہ جیسے امراض کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے عرفہ نے جو یہ کہتے ہیں اچھا اب یہ پھر فارسی کا ایک شہر ہے جس کے نیچے لکھا ہے کہ اپنے صاف باطنز کے سبب انباری نقطوں کو پا لیا تھا جنہیں موجودہ دور کے وہ ماہرین نفسیات نہیں پا سکے جن کا ساری دنیا میں شہرہ ہے اس کے بعد عربی کی ایک کہابت لکھی ہے میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں الانسانو حریسن الا مامنع منہو والی کہابت بھی صحت پر مبنی مفہوم ہے لیکن اس کی وضاحت ضروری ہے انسان کسی چیز کی طرف راقب ہوتا ہے انسان اس چیز کی طرف راقب ہوتا ہے جس سے اسے روکا بھی جائے اور جس کا اسے شوق بھی دلایا جائے اچھا جی جیسے کسی شخص میں کسی شیئر کی تمنہ پیدا کی جائے اور پھر اس کو اس سے روکا جائے لیکن اگر کسی شیئر کو سامنے نہ لیا جائے یا وہ بہت کم دیکھنے میں آئے تو اس کی طرف رغبت اسی نسبت سے کم ہو جائے گی اگلی پیرگراف میں لکھا ہے کہ فرائیڈ جو بڑے شدومت سے جنسی آزادی کا حامی تھا بعد میں اس کی طرف متوجہ ہوا کہ جنسی آزادی کو عام کرنے میں اس سے سخت غلطی سرزد ہوئی ہے چنانچہ اس نے حالات کا رخ مورنا چاہا اس کی متعین کردہ دوسری راہ یہ تھی کہ لوگ اپنی توجہ ہٹانے کے لیے نقاشی اور اسی طرح کے دیگر علمی اور فنی مشغلیں اختیار کریں گویا کہ وہ نظریہ سعود سین این واؤ دال کا دائی بن گیا دال علیف این چھوٹی بن گیا یعنی جنسی آزادی کی اخلاقی پستی سے نکلنے میں کوشاں ہوا کیونکہ تجربے نے اسے یہ بات بتا دی تھی کہ پابندیاں اٹھا لینے سے معاشرے میں جنسی خواہشات سے متعلق نفسیاتی بیماریوں کی بہتات ہو جاتی ہے اگلے پیرگراف میں لکھا ہے ہمارے ہاں کچھ نافہم افراد ان طالب علموں سے کہتے تھے جو ان سے بھی بڑھ کر نادان تھے کہ صرف مشرق کے رہنے والے غیر فطری فیل کا ارتکاب کرتے ہیں کیونکہ مشرق میں پردے نے اور دیگر پابندیوں نے مردوں کے لیے عورت کی قربت کو مشکل بنا دیا ہے لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ یہ بات کھلی کہ اس فیل کا رواج مغرب لوگوں والوں میں مشرق والوں سے سو فیصد زیادہ ہے آگے لکھا ہے اگلے پیرگراف میں کہ ہمیں اس بات سے انکار نہیں کہ عورت تک رسائی نہ ہونا جنسی بیراروی کا سبب بنتا ہے لہذا شادی کی شرائط کو زیادہ سہل ہونا چاہیے لیکن یہ بات بھی بلا خوف ہے تردید کہی جا سکتی ہے کہ معاشرے میں جس قدر عورت کی ازادی اجتماعی تعلقات جنسی بیراروی کا باعث ہوتے ہیں محرومی اور نارسائی اس کی پاسنگ بھی کرتی ہے پی علف سین نون گاف اب ہم آگے ہیں پیج سیونٹی تری پہ لکھا ہے اگر مشرق میں محرومی جنسی بیراروی کا سبب ہے تو مغرب میں اس کا سبب شہوت پرستی کی کسرت ہے یہاں تک کہ بعض ممالک نے لواتت لامبہ علف تویٹے کو قانونی حیثیت دے دی اور کہا کہ چونکہ انگلستان کی آبادی نے عملاً اس فیل کو قبول کر لیا ہے اس لئے قانون ساز ادارے کو چاہیے کہ وہ قوم کی پیروی کرے گویا ہے ایک طرح کا جبری ریفرینڈم عمل میں آیا ہے انہوں نے یہی تک بس نہیں کیا بلکہ میں نے تو کسی رسالے میں پڑھا تھا کہ بعض یورپی ممالک میں لڑکے قانونی طور پر آپس میں نکاح کر سکتے ہیں نکاح کرتے ہیں مشرق دنیا میں بھی محروم افراد اس قدر جنسی بے راہ روی کا شکار نہیں ہے جس قدر صاحبانِ حرم سرا اس میں مبتلا تھے چونکہ اس تمام تر بے راہ روی کا آغاز شاہی محلات اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے بلات الملوک بے لا ملک توئے بلات الملوک سے ہوا ہوا تھا اس لئے اس کی ذمہ داری بھی سلاتین پر ہی آئد ہوتی ہے تو یہ سامین ہم نے پیج نمبر سیونٹی تھری کے اوپر تیسرا باب پورا مکمل ہو گیا اور اب ہم پیج سیونٹی فور سے پانچویں باپ کا آغاز کریں گے تو کیوں نہ ہم اپنے اس پانچویں باپ کا آغاز نہیں ریکارڈنگ میں کر لیں تو پھر وہ ایک تسلسل کے ساتھ ہم پڑھتے جائیں گے تو اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ